امانداری ہم سکو تیر لگ گیا ارے ہم روج آکیت کر کے پشوبت کرتے ہیں آر کرتے ہیں کیا ہم بہت درم کے نیائی ہیں ہم تو کسی بھی درم کے نہیں ہیں کوئی درم نہیں کہتا کہ یہ کرو لیکن کتھنی اور کرنی میں ہم دنیا بھر کے باشن کریں اور چلے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم کسی بھی درم کی ایک اچھائی کو پکڑ لیں تو اس میں بھگوان بودھ کا بھی ہم انیائی ہوں گے ہم سنادن کے بھی انیائی ہوں گے ہم اسلام کے بھی ہوں گے ہم سکت کے بھی ہوں گے ہم عیسائی کے بھی ہوں گے تو میں ایک اول یہ چیز کہتا ہوں کہ مانو تاکہ درم کو پکڑو بھگوان بودھ کے درم کا تو ہم اٹومیٹک لیے انیائی ہو جائیں گے جہاں ہم لوگ جاتی کی بات کرتے ہیں جاتیاں ہیں ہی نہیں جاتیاں تھی نہیں اس چیز کو میں اس چیز سے جوڑ کے دیکھتا ہوں آپ یہ دیکھئے کہ دینے والا دیتا ہے لینے والا کتنا لے سکتا ہے اگر بھگوان اوپر بادل میں پانی ہے ایسیمیت پانی ہے برشہ کرتا ہے میرے پاس ایک گلاس ہے تو میں ڈائیسو گرام دوں گا ان کے پاس میں ایک بکٹ ہے تو پانچ لیٹر لیں گے آپ کے پاس میں کنٹینر ہے آپ دو سو لیٹر لیں گے اس نے تالاک بنا دیا آپ سیکڑو سیکڑو لیٹر ہی کٹھا کر لیں گے تو یہ دیفینڈ کرتا ہے کہ ہماری سوچ کتنی ہے ہمارا کنٹینر کتنا ہے اس کو کتنا سمجھ پائے ہیں اور کتنا ہم اس کو نہیں لے پائے ہم بھگوان بود کو دن رات پڑے ہم سناتم کو دن رات پڑے اگر ہمارے مستس کو ہم نے سمکچک کر لیا سوچ لیا وہ باہر گرتا رہے گا چھلکتا رہے گا ساری چیزیں بیکار ہیں کوئی فائدہ اس چیز سے نہیں ہو کلاس میں دیکھئے ہم لوگ سبیر سٹوڈینٹ رہے ہیں لوگ سے ڈیلیٹڈ ہیں ڈبل 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 ڈیجوئیٹ ہیں تیچر کلاس میں سبیر دیارتیوں کو ایک سمبھاؤ سے پڑھاتا ہے کوئی دسٹوڈنگوش نہیں کرتا ایک سٹوڈینٹ فیل ہو جاتا ہے دوسرا ڈسٹوڈنگشن سے پاس ہو جاتا ہے ایک بھگوان ہے تو جتساب بن جاتے ہیں ہمارے جیسے پور ہیں تو وکیل رہ جاتے ہیں کوئی یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا سمجھتے ہیں بات کر رہے تھے شکتی وان ہونا میں اس بھائی کا جواب دینا چاہتا ہوں جو بھی یہاں پر پوچھ رہے تھے ہمارے سنسکرد میں بھی یہ کہتے ہیں شما صحبتی اس بجند کو جس کے پاس گرل ہو اس کا کیا جو دنت ہین وشہین ونیت سرل ہو یعنی کی شما کرنا چاہیے شیل ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس میں سامرت نہیں ہے تو آپ کی دیادہ کوئی مطلب نہیں ہے اس کا ہندی میں سبت ہے شما صحبتی اس بجند ساپ کو کہتے ہیں کہ اس ساپ کو دیا کرنے کا اس کو صحبہ دیتی ہے جب اس کے پاس گرل ہو ہو جہر ہو یعنی کی طاقت ہے تو اگر وہ یہ کہے میرے پاس تجھے مارنے کا جہر تو ہے لیکن میں نے تجھے ماف کیا تو مافی ہے اگر ایک کیجوہ یہ کہے کہ جب میں تیرے کچھ تھی کرتا ماف کیا تو کیا کرے گا کر کر بھی کہہ لے گا نہیں تو تو اس لئے شکتی وان ہونا اوشک ہے لیکن شکتی کا دروپیوگ نہیں کیول سا دروپیوگ ہونا چاہے اور جب ہم جاتی بھی سے اس کی بات کرتے ہیں تو جاتیاں نہ ہمارے یہاں تھی نہ ہیں کیول دو جاتیاں ہوتی ہیں استری جاتیاں اور پریش جاتیاں آپ اپنے گرنٹ اٹھائیے پڑھئے آج بھی جنگرنے میں ملتے ہیں کتنی استری جاتیاں کتنی پروش جاتیاں جاتیوں کو تو ہم نے دن نام دے دیا آپ بتائیے کیا ہے راجیس پائلٹ پائلٹ کو ہی جاتی ہے لڑکا ہو گیا سچن پائلٹ پائلٹ جاتی بن گئی کسی نے جگہ کے نام پہ رکھ لیا میں نار نور سے نارولی آو گیا کوئی بندرہ وڑا آگا وہ جگہ سے ہو گئی ایسے ہی ہمارے یہاں ورن جو بے وستہ دی گئی تھی یہ چار ورن ہیں برامن اکشتری ویشے سودا کوئی بھی ورن کسی بھی ورن سے نمن نہیں ہے آپ اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ کوئی ورن موچھا ہے یا کوئی ورن نہیں چاہے چار ورن ایک چار پائی کے چار پائے ہیں ایک پرسی کے چار پائے ہیں ایک بھی پائے نہیں ہوگا سماج نہیں چل سکتا کیول ان کے کرموں کے آدار پر میرے سبھی پورو وقتوں میں بار بار یہی بات کہی ہے کہ جنم سے نہیں کرم سے جس آدمی نے گیان ارجن کر لیا برامن کے سندی بھی چیت کرو برامن ہے آنم جس کا رامن ہو گیا جس کے موک سے گیان نکلتا ہو جس میں گیان کا بندار ہو جو گیان کی ورشہ میرے سارے وقتوں نے یہاں پہ گیان دیا میں کہتا ہوں اسے برامن ہے وہ گیان دیتے ہیں جو ابھی برامن کا مطلب گیان ہے جو گیان دے رہا ہے وہ برامن ہے اکشتری جو دیس کی رکشہ کرتے ہیں آج دیس کی رکشہ جو ہماری سینہ کرتی ہے کیا سینہ کے اندر سبھی جاتی جن کو آج ہم تکہ کتیب جاتی کہتے ہیں کیا اس کے اندر برامن اکشتری ویشے سدر جن کو ہم کہتے ہیں سبھی لوگ نہیں ہیں تو وہ اکشتری ہیں جو سیوہ کرتے ہیں جو رکشہ کرتے ہیں ان کا کام رکشہ کا ہے ان کو ان کے کرم کا حساب سے اکشتری کہا گیا تھا جو بیعبار کا کام کرتے ہیں ان کو سب جانتے ہیں ویشے کہتے ہیں اب جس کو معاف کریں اگر میں جاپس وچکشتر لوگوں کا پریوگ بھی کر لیوں میرے ایسی کوئی منصہ نہیں ہے چن لوگوں نے اگر کمی لوئے کا کام کیا ان کو لوکار کہہ دیا جس نے سونکار کہہ دیا جس نے اور کسی داتوں کا کام کیا اس کو گیا جیسے آشکوی آپ دیکھے سورے والا بندرہ والا وہاں پہ سب لوگ ہوتے ہیں اس کی کرمے کے تو یہ اس کے کرم کی ساکھائی تھی یہ کوئی چاہتی نہیں تو ہم لوگ کبھی بھی اس سوچ پہ نہ جائیں نہ کبھی یہ بات تھی اور جیسے لوکٹر صاحب کے بارے میں ایک ہم لوگ بڑی چھوٹی سوچ لے کے چلتے ہیں کہ وہ دلیتوں کے مسیحہ تھے وہ دلیتوں کے مسیحہ رہی تھے وہ بھارت کی سمسط جنتہ کے مسیحہ تھے وہ گریبوں کے مسیحہ تھے دلیت صاحب انہوں نے لکھا ہی نہیں آپ کہیں بہت درم میں مجھے دلیت صاحب بتاتے ہو جس کو آپ درم کہتے ہیں بھگواند بدھ کی کسی بھی رچنا میں ایک دلیت صبح کہیں مل جائے انہوں نے کیول ونچت اور سمکن صبح جوگا استعمال کیا ہے جو آج گریب ہیں ونچت ہیں کسی بھی طرح سے مات سے سوچت ہیں وہ صبح ہیں دلیت صبح نہیں یہ سب لوگ آج کے ہمارے نیتا گن اپنے اپنے سواست کے لیے ہمیں باتتے ہیں ہم کوٹ میں جاتے ہیں کہ امجد صاحب سے ان کی جاتے پوچھتے ہیں کہ امجد صاحب ہم کوٹ میں جا کے بیس کرتے ہیں وقیدوں سے جاتیاں پوچھتے ہیں ان کی یوکتہ قیادار پر ان کا دینڈہ ہوتا ہے کہیں بھی آپ جائیے ریسلنگ میں بھارت کا کوئی پرتن دلتو کرتا ہے کرکٹ میں کرتا کوئی جاتی نہیں ہوتی کہیں بھی جاتی نہیں آج بھی نہیں ہے تو میرا ایک ونبن نیویدن ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے سب باہر آئیں بہت درم کے سچے آنے لائے ہم تب ہی ہو سکتے اگر ہم کی بلند کے بلند مان اور درم کا پالن کریں انہیں سبتوں کے ساتھ میں آپ سب سے نمتی چاہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے